ناظرین آج میں آپ کو ایک سپیشل افتاری کا واقعہ بتانے جا رہا ہوں جو کہ زمان پارک میں ایک افتاری ہوتی ہے اور اس کا جو احوال ہے جو یہ میں بیان کر رہا ہوں یہ میں ایک دوست ہیں یہ انہوں نے پورا واقعہ سنایا وہ افتاری پہ وہاں گئے وہاں کیا ہوا اور جو میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے کیونکہ میڈیا تو ہوتا نہیں وہ نہیں کی لائیو سپریم ہوتی ہے جو آ رہی ہوتی ہے جو فوٹیجز ہم بارے پاس ہوتی ہیں وہی ہم ٹیوی والے بھی چلا رہے ہوتے ہیں ناظرین یہ بڑا آپ کو نے دکھا ہوگا کہ عمران خان جو ہے وہ زمان پارک میں کارکنان کے ساتھ جو ہے وہ افتاری کرتے ہیں اس سے پہلے جو ہے وہ خطاب بھی کرتے ہیں آج کی جو سپیشل افتاری ہے نا وہ یہ کوئی میرا خیال ہے پانچ چھ دن پہلے کی بات ہے اور یہ افتاری ہے دو کوئیتی خواتین کوئیت سے دو خواتین آتی ہیں اور وہ زمان پاک پہنچتے ہیں اور وہ وہاں پر عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ بڑا انہیں لگتا کہ وہ بڑا شرف حاصل ہو جائے گا کہ عمران خان کے ساتھ افتاری کرے گی تو ناظرین وہ خواتین جو دو ایک مبینہ طور پر اب وہ ماں بیٹی ہیں یا وہ دونوں بہنے ہیں نیکن غالم امکان یہ ہے میرے دوست کے مقول کہ وہ ماں بیٹی تھی اور وہ دونوں کوئیت سے آئی تھی اور تقریباً ایک ڈیڑھ بجے سے جو ہے وہ وہاں پہ زمان پاک میں کھڑی تھی ام ناظرین ہوتا کیا ہے زمان پاک میں جو کارکنان اندر جاتے ہیں وہ ایک پورا پروسس ہے ایک پورا عمل ہے جس سے گزر کے ان کو اندر جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے زمان پاک کے خان صاحب کے ساتھ جو افتاری کرنے کا جو شرف انہیں حاصل ہوتا ہے ناظرین باقاعدہ جو ہے نا وہ زلالت اور تظلیل وہ ہے وہ ہوتی ہے وہ والا عمل پروسس ہوتا ہے اور پھر وہ اندر جاتے ہیں لیکن خانصہ بڑے سٹار ہیں اور ان کی فین فالوینگ منتہ بھی بہت ہے لوگ بھی مرداش کرتے ہیں ہوتا کیا ہے تین بجے جناب لائن لگتی ہے تین بجے لائن لگتی ہے ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے لائن جب لگتی ہے تو وہ ساری سکیوٹی ان کے بقوال دیفنیتی ہونا بھی خانصہ بڑے امپورٹن آدمی ہے جوتے اتروا دیئے جاتے ہیں باہر آپ کی گھڑیاں آپ کے گھڑے کی چابیاں آپ کے موبائل کوئی ایسی چیز آپ اندر نے لے کے جاؤ سکتے ہیں سوائے آپ نے جو کپڑے شکر ہے وہ کپڑے نہیں اتروا آتے ہیں کپڑے آپ نے پہنے ہوتے ہیں اور پھر آپ کو جو ہے وہ اندر جو ہے تین بجے لائن لگتی ہے چار مہیں تک جو آ گیا اندر آ گیا اور اس کے بعد ختم یہ ہوتا ہے پروسس اور اس کے بعد جب خانصہ آتے ہیں تو اس کے بعد کو ہل نہیں سکتا نا کیونکہ تھوڑا سا یوں اٹھ رہی ہوئی کوشش کرے گا نا تو ہو سکتا وہ سامنے والا بندہ جو ان کے کمانڈر شمد سیکیورٹی والے ہلنے نہیں دیتے یوں لائنے لگ جاتی ہیں اور خان سام آتے ہیں خطاب کرتے ہیں اور پندرہ بیس مٹ پہلے وہ آتے ہیں خطاب کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ خجور چھوٹ کھا کے اس کے بعد پھر وہ اندر نکل جاتے ہیں ناظر دو کوئی تھی خواتین کی بات ہو رہی تھی وہ آتے ہیں ایک ڈیرڑ بجے سے وہ وہاں پہ کھڑی ہیں ان کو کوئی اندر نہیں جانے دیا جا رہا کیونکہ وہاں پہ کوئی سروندہ سے مطلب کارکنان کو لے کے آیا ہویا ہے کوئی چالپورٹ سے آیا ہویا ہے اور کہتا ہے چلو جی اس کے اوڑا ہاں جی آجو اندر وہ لائن جم لگتی ہے تو ان کو اندر داخل کر دیں وہ کوئی تھی خواتین ان کا کوئی وہاں پہ انچان دیں اللہ نہیں ہے وہ سے ممنان خان کی محبت میں آئی ہوتی ہیں ان کو کوئی اندر نہیں جانے دیتا تین بن جاتے ہیں ساڑھیں تین بن جاتے ہیں پھر وہ کسی کی منت سماجت کرتی ہیں منتے کرتی ہیں برحال اندر سے کوئی بندہ ایک کسی کو بھیجا جاتا ہے اور وہ جو ہے اندر انٹر ہو جاتی ہیں اب اندر انٹر ہوتی ہے تو اس دن وہ صرف دو خواتین تھیں باقی سارے مرد تھے کوئی بندہ نہیں تھا ہم ہونا تو وہ یہ سوچ نہیں تھی کہ ہم کوئیٹ سے آئی ہیں تو ہمارا بڑا جو ریگارڈ کیا جائے گا ہمیں خان صاحب کے قریب جو انگلی صاف ہے وہاں پہ بٹھایا جائے گا نہیں ناظرین ان دونوں کو چوتھی صاف میں بٹھایا جاتا ہے وہ چال جو لائنیں لگی ہوتی ہے لائن بنتی ہے ایسے خان صاحب کڑے ہیں کچھ لائنیں ادھر بنی ہوتی ہے کچھ ادھر اور کچھ اس طرف جو لائن ہوتی ہے اس میں بٹھایا جاتا ہے وہ کس سے پوچھتے ہیں کہ ہم بڑے دور سے آئے ہیں تو ہمیں خان صاحب کے قریب جانا کچھ موبائل تو ان کے پاس وہ کسی کے پاس میں نہیں ہوتے باس اندر جو چار وی آئی پی پرو آئے ہوتے ہیں ان کے پاس موبائل شمائل ہوتے ہیں اور وہی سے فٹنج بنتی ہے پھر جن کی فٹنج بنتی ہے وہ ملتے کر رہے ہوتے ہیں خدا آواز سے ساری فٹنج دے دینا برحال یہ معاملہ ہے سارا وہ ایک دو وہاں جو کرتا دھرتا ہے کوئی سفید بالوں والا داڑی والا کوئی گنڈے مدماج ٹائم جن کے نکم ان کے ملتے کرتے ہیں خوش شکل اس کی میٹی ہوتی ہے اور کوئی اندر ہے اس کو کونے میں لے کے جارہاں ہوتا ہے کوئی ادھر کونے میں لے کے جارہاں پتہ نہیں موبائل ہم یہ اس کے بارے میں نہیں میں شور لیکن یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ موبائل اس نمبر مانگ رہے ہیں یا کچھ مانگ رہے ہیں برحال وہ ان کے ملتے کرتے ہیں کہ ہمیں خان صاحب کے قریب بٹھا دیا ہم اتنے دور سے آئے ہیں برحال انہیں کوئی بندہ جو ہے وہ لے کے سارے جاتے ہیں کمی اس کونے میں کمی اس کونے میں لیکن کو کوئی بھی ان کو عمران خان کے آگے والی صرف میں نہیں بٹھاتا وہ چوتھی صرف میں جو ہے وہ ادھر لائن میں بیٹھتی ہیں وہ ہی افتاری کرتی ہیں اس تن سالن میں پتہ نہیں کیا بنا ہوا تھا انہوں نے تو بہت ناغباری کا اظہار کیا کہ یہ افتاری کرواتے ہیں اس کے بعد وہ دونوں ماں میٹی اٹھتی ہیں اور واپس نکل جاتی ہیں اور جب وہ بتانے والے کو یہ بتاتی ہیں کہ یقین کریں آج کے بعد ہمارے باپ کے بھی توبہ کہ ہم یا زمان پاک میں ہم تو بڑا سمجھتے تھے کہ ہم بڑا منظم ان چیزیں ہیں اور خان صاحب بڑے جو ہے نا وہ اوبرسیز کا انہیں بڑا دکھ ہے کسی نے بتایا تک نہیں خان صاحب کو کہ یہ کوئیت سے آئی ہے ہر بندہ اپنی مار پر لگا ہوا تھا تو یہ ناظرین اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم واقع ہوتا ہے تو وہ بتانے والا بتاتا کہ اس دن جو ہے نا وہ زین کونیشی صاحب آتے ہیں تو خان صاحب کو آہ ملتے ہیں یہ ساڑھے تین بجے کا ٹائم ہے وہ آئے تو خان صاحب جو ہے نا وہ زین کونیشی کے وہ کہتا ہے کہ یا الفاظ یہ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں وہ بقاہدہ زین کونیشی کے نا اب کلاس لینا کہلے یا بیزتی کرنا کہلے وہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہتا ہے یا اپنے باپ کو خان صاحب کہتے ہیں زین کو کہ یا اپنے باپ کو سمجھاؤ اپنی اناور زیدہ کے بیچے نا ہر چیز جو ہے نا وہ برباد کہتا ہے تمہارا باپ سے پوچھو کیا کام کر رہا ہے اپنی زندہ اور نا چھوڑ دیں وہ بڑا اچھا آدمی ہیں تو تمہیں تم لوگوں کو کیا ضرور تھی اپنی بہر بہن بہر بنو کنشی کو جانب وہ الیکشن لڑوانے کی وہ جو کلنک کا ٹھیکہ ہمارے اوپر لگا ہوئے نا وہ آج تک نہیں جانبہ دھل پائے گا تو ناظرین یہ جو ہے نا معاملہ ہے کہ وہاں پر افتاری کس طرح ہوتی ہے کیا معاملہ ہوتا ہے یہ سارا میں نے آپ کو بتا دیا اور کوئیتی خواتین تو آج کے بعد میرا خیال ہے وہ کمی دوبارہ زمان پاکانے کا نام نہیں لیں گی